بند روڈ روبرٹ فیکٹری میں لگی آگ پر کابو پالیا گیا آگ بجھانے کے دوران ایک مزدور کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دوپہر تین بجے سے لگی آگ پر کابو پالیا گیا ریسکیو اور فائر برگیٹ کا عملہ امدادی کاروائیوں میں مصروف رہا بند روڈ پر سٹی بس ٹینڈ کے سامنے ٹرک خراب ہونے سے ٹریفک کا شدید دباؤ ٹرک خراب ہونے کے باعث بند روڈ پر ٹریفک ایک گھنٹے سے ٹریفک جام گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی محافظ ہی شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگے حاضر ڈیوٹی اے ایس آئی ظلفکار نے خاتون کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بادامی بات پر موقع پر پہنچ کر خاتون کو بازیاب کروا لیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا پولیس کے مطابق خاتون شہناس کی میڈیکل رپورٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے پنجاب کے تنتالیس روزرہ مشیر اور معاونین کے بعد سینتیس پارلیمانی سیکیٹریز مقرر نظیر چوہان، امین چودری، احمد شاہ خنگا اور راجہ سخیر بھی شامل یاور کمال، ابباس علی، افتخار گلانی، تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکیٹری پہلی بار سکھ کمیونٹی کے مہندر پال سنگھ بھی پارلیمانی سیکیٹری بن گئے برابری کی دعویدار تحریک انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکیٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکیٹری کو گاڑی، دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی چیفز اسسلہ اور ہائی کوٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سزائے درسے ستا یونات ایک سو ایک سیشن ایڈیشنل سیشن جنجز کے اعتباد لے کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جنجز، اٹھانوے ایڈیشنل سیشن جنجز شامل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جنجز حارون لطیف بہاولپور سے نہور تائیونات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جنجز سرفراز علی کا بھی فیصل آباد سے نہور تبادلہ سانہ ساہیوال متاثرین کے بعد عالی افسران کی اسلام آباد تلبی سینٹ قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کو اسلام آباد بلا لیا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم زانہ ساہیوال پر وزیراعظم کے اسٹیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں چھ ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار بتائے کیا کارکردگی ہے عمران بنی گالا میں بیٹھ کر پنجاب چلا رہے ہیں ہماری حکومت میں چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبے ٹھپ ہو گئے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانہ ساہیوال مقتولین کے لواحقین کا جی آئی ٹی پر اعتماد کا اظہار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی جی آئی ٹی پر اعتماد نہیں ہے جی آئی ٹی سانہ ساہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے حمزہ شہباز کا ایک بار پھر ساہیوال واقع پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیر آزم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا گزدار صاحب کے مو پر کیوں تعلے لگے ہوئے ہیں ساہیوال آپریشن میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی گفتگو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کی شہر شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصرہا اور منشیات سمگلنگ کیس گرفتار غیر ملکی موڈل حسینہ عدالت کے باہر زارو قطار رونے لگی لاہور نیوز سے گفتگو میں دل کا غبار نکالا بولی فیصلے سے متعلق تاخیر پر پریشان ہوں عدالتوں کے چکر کاٹ کر ذہنی مریض بن چکی ہوں عدالت نے کیس کی سما دو فروری تک ملتوی کر دی